بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو آپ نے بائیولاجیکل کنٹرول کے بارے میں سنا ہوگا انسیکٹ پیسٹ کا کہ اڑنے والے یا رس چوسنے والے کیڑوں کو جو ہے کرائسو پرلا سپیشیز جو ہیں وہ اپنا اشکار بناتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو کرائسو پرلا ایک انسیکٹ مجھے فیلڈ میں نظر آیا ہے تو اگر آپ کی فیلڈ میں ان کی کسرت ہے تو آپ کو سفید مکھی سبز تیلا تھریپس جو ہیں ان سے جوہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ہر ڈسٹرک میں بائیولاجیکل لیبز بنی ہوئی ہے جہاں پہ ان انسیکٹس کے آپ کو ایگز ملیں گے آپ ان کے جوہاں پھندے لگا کے اپنے کھیتوں میں ان کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو کسی حد تک جو ہے وہ آپ ابتدائی سٹیجز پر رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف مکمل طور پر کنٹرول پا سکتے ہیں تو یہ فیلڈ ویزٹ کے دورہ میں اچانک مجھے نظر آیا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے یہ کسان دو سکیڑا ہے اور اس کے انڈے جو ہیں وہ آپ کو آپ کے ڈسٹرک کی بائیولاجیکل لیب ہے جہاں پہ انسیکٹ پیسٹ کے بائیولاجیکل کنٹرول پہ کام ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ کو ان کے ایگز مل جائیں گے اسی طرح سے سنڈیوں کو کھانے والے جو حشرات ہیں ان کے بھی آپ کو ایگز آویلیبل ہوں گے لیکن وہ اتنے ایفیکٹیو موثر نہیں ہے جتنا کہ کرائیسو پرلا سپیشیز کے اگر آپ کو اپنے ڈسٹرک کی لیب سے خاص طور پر جب کپاس چھوٹی ہے تیس سے ساٹھ دن تک کی فصل کی تو آپ کو لازمی طور پر ان کے انڈوں کو فیلڈ میں اپنے پتوں پر چسمہ کرنا چاہیے تاکہ ان سے نکلنے والے انسیکٹس ابتدائی طور پر راست چوسنے والے کیڑوں کو اپنا شکار بنا کے جو آپ کی فصل کو راست چوسنے والے کیڑوں سے محفوظ رکھ سکیں